دیئر سٹوڈنٹس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ توڑیوی آر گوئنگ ٹوڈسکس ایباوڈ دا انشیٹیوز آف ایلیمنٹری ایڈوکیشن بچو آج ہم جو ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں کہ وہ ایلیمنٹری ایڈوکیشن کے بارے میں ہیں کہ اس کے بارے میں کیا انشیٹیوز اٹھائی گئے ہیں جن میں پہلا انشیٹیو ہے نان فارمل ایڈوکیشن کہ ہمیں نان فارمل ایڈوکیشن کے بارے میں پڑھنا ہے یہ ایک میتھڈ ہے ایڈوکیشن کا ایک طریقہ ہے جو ہمیں مدد کرتا ہے ایڈوکیشن تعلیم دینے میں ان لڑکوں کو جو ایک وجہ سے یا دوسری وجہ سے جنہوں نے سکول کو چھوڑا ہے بچپن میں پہلے کلاسوں میں انہوں نے سکول چھوڑا ہے ایڈوکیشن کا ایڈوکیشن کا ایڈوکیشن ہے ایڈوکیشن کا ایڈوکیشن ہے نیشنل پالسی آف ایڈوکیشن نائنٹین ایٹی سکس جو ہے یعنی اندوستان کی جو نیشنل پالسی آن ایڈوکیشن انیس سو چھیاسی کی جو ہے تو انہوں نے کیا بتایا کہ ایلارج انڈ سیسٹیمیٹک پروگرام اف نون فارمل ایڈوکیشن ایز ان انٹیگریل کمپوننٹ اف سٹریٹیجی کہ نون فارمل ایڈوکیشن کو ایک اہم سٹریٹیجی ایک منصوبہ تیار کیا جائے جس کے ذریعے سے ہم ایڈوکیشن کو یونیورسلائز کر سکیں ایلیمنٹری ایڈوکیشن کو ہم یونیورسلائز کریں کہ ہر ایک بچہ جو ہو تو وہ تعلیم حاصل کرنے والا بن جائے سکول میں وہ انڈرول ہو جائے وہ تعلیم حاصل کرنے والا بن جائے ہر ایک ایڈیجیول کو تعلیم حاصل ہو سکے جو کہ ہماری کانسٹیوشن میں بھی بتایا گیا کہ ہر ایک ہر ایک کو تعلیم حاصل کرنے کا حق ہے کہ ہر ایک کو تعلیم دی جائے تو انیبل لرنرز تو لرن ایڈ دیر اون پیس یہ نان فارمل ایڈوکیشن جو ہے یہ اس لیے لانچ کی گئی تاکہ ہر ایک سکھنے والا بچہ جو ہو تو اس کو اپنے رفتار کے مطابق اپنے قدم کے مطابق وہ تعلیم حاصل کرنے والا بن جائے اس کو کسی سکول میں ایڈمیشن لینے کے بغیر وہ تعلیم حاصل کر سکے نان فارمل ایڈوکیشن is an alternative to formal schooling and is performing complementary role in achieving the goal of universalization of elementary education نان فارمل ایڈوکیشن جو ہے یہ متبادل ہے فارمل ایڈوکیشن کا جو ہم سکول میں حاصل کرتے ہیں تو اس کا متبادل یہ ہے اور یہ اس کا complementary role ادا کرتا ہے یہ complementary role ادا کرتا ہے اس کے ذریعے سے ہم universalization of elementary ایڈوکیشن کا گول حاصل کر سکتے ہیں the government of india department of education has been has been running since 1979 dash 80 a program of non-formal education NFE for children for children of 6-14 age group who remain outside the formal system باہر جو فارمل system جنہوں نے تعلیم they want to pursue their studies and then non-formal education system like open schools adult education centers came to his or her rescue through non-formal education system millions of students have been benefited across the country non-formal education system کے ذریعے سے لاکھوں لاکھوں بچوں نے فائدہ اٹھایا ہے پورے ملک کے اندر the scheme is helping in eradication of illiteracy in our country یہ scheme مدد کرتی ہے یہ ناکھندگی کو ملک میں دور کرنی کے لیے تو یہ تھے non-formal